بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ناتخواہ محمد بلال بٹی اور آج ہم اپنے اس یوٹیوب چینل پر ایک برینڈ نیو سیکمنٹ کا آگاز کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ویلوگ میں آپ کو اپنے شہر لاہور کی ہسٹوریکل پلیس کی سیر کروایا کروں گا نہ صرف سیر کرواوں گا بلکہ ہر اس پلیس پہ جا پہ ہم وزٹ کریں گے آپ کو اس کے بارے میں انفرمیشن بھی دوں گا اس جگہ کی ہسٹری کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کی نالج میں بہت اضافہ ہو اس برینڈ نیو سیکمنٹ کا آگاز میں کر رہا ہوں بار برکت جگہ سے یعنی کہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار سے تو آج ہمارا پہلا ویلوگ ہے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر تو ابھی ہم بس تھوڑی دیر تک نکلنے لگے ہیں میں بس ریڈی ہو رہا ہوں پھر میں نے اپنے دوست کو پک کرنا ہے اور پھر ہم روا دماغ ہوں گے اپنے سفر کی جانب یعنی ہم داتا حضور کی چوکھٹ کی حاضری کے لیے نکل جائیں گے اور وہاں جا کر آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں بھی کریں گے اور آپ کو دربار شریف کی زیارت بھی کروائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے خوبصورت پہلوں کے بارے میں بھی وہاں چل کے بتائیں گے اور دربار شریف کی مسجد کے بارے میں بھی آپ کو بہت سی انفرمیشن دیں گے تو ویڈیو کو ابھی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیے داتا حضور چلتے ہیں جی تو ہم رکے تھے پی ایسو پیٹرول پنپر پیٹرول ہم نے ڈلوایا اور ہم بھی کرتے ہیں داتا کی نکلی کے لیے بے تہاشا رش کو کرنے کے بعد جیسے ہی ہم راوی ریور پر پہنچے تو راوی ریور پر اتنے خوبصورت موسم نے ہمارا دل مولیا پر جیسے ہی ہم نے ایک طرف نظر دڑائی تو چھوٹی چھوٹے معصوم بچی اور بچیاں صدقے کا گوشت لیے انتظار میں کھڑے تھے کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے اور ہم سے یہ صدقے کا گوشت خرید لے یہ منظر دیکھنے کے بعد دل سے یہی صدا آئی کہ یا اللہ تو کتنا رحیم ہے تو کتنا کریم ہے تو نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ ہمیں دینے والوں میں رکھا لینے والوں میں نہیں لوگوں کو دیکھ کر شکر ادا کرنا چاہئے کہ یا اللہ تو نے ہمیں کتنوں سے اچھا رکھا ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے ہمیں کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہئے کیا یہی فضل کم نہیں کہ ہم کسی کے محتاج نہیں الحمدللہ ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر دا کرنا چاہئے کیونکہ جو شکر کرتا ہے جو اللہ کے دیئے پر راضی رہتا ہے اللہ پاک سے بہت نواز تھا راستے میں ہم نے اپنے ناظرین کے لئے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ منارے پاکستان اور بادشاہ مسجد کا خوبصورت بھی ہو آپ کو اوپر سے دکھائیں گے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا باقی کا سفر پل سے تہہ کریں گے اور آپ انجوائے کریں ان خوبصورت مناظر کو منارے پاکستان اور بادشاہ مسجد کا دل فریب نظر دیکھئے یوں ہم سفر تہہ کرتے ہوئے فائنلی مرکز تجلیات حضرت داتا علی حجوری رحمت اللہ علیہ کے مزار پور انوار تک پہنچ گئے جی تو فائنلی ہم داتا حضور کی چوکٹ پر حاضر ہو چکے ہیں اور الحمدللہ بڑا اچھا ماحول ہے یہاں پر ابھی ہم پارکنگ کر رہے ہیں جیسا کہ آپ لے سکتے ہیں میں پارکنگ میں کھڑا ہوں میرے فرینڈ بائیک دکھانے گئے ہیں ابھی آپ کو ہم اندر کا بھی بیو دکھائیں گے یہاں پر ظاہرین کا اور عقیدت مندوں کا ایک جمع غفیر آتا ہے کہ جو اپنی مرادیں لے کر اپنی پریشانیاں لے کر اللہ کے حضور ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو اللہ فاکم کی مرادیں پوری کر دیتا ہے آپ بھی آئیں انشاءاللہ آپ کو بہت روحانی سکون ملے گا آئیے اندر چلتے ہیں ظاہرین اور نمازی اور عقیدت مندوں کے لیے مین انٹرنس کا راستہ یہ بنایا گیا ہے یہاں سے ظاہرین مسجد میں داخل ہوتے ہیں یہ چیک پوائنٹ ہے یہاں سے ہر ایک شخص سیکیورٹی سے چیک ہو کر اندر داخل ہوتا ہے ایک وقت تھا یہاں پر اتنی سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی لیکن جب ایک دل خراش واقعہ یہاں پر پیش آیا اس کے بعد سیکیورٹی کے انتظامات سخت کر دئیے گئے ناظرین جیسے ہی ہماری پہلی نظر حضرت داتا علی حجوری رحمت اللہ علیہ کے مزارب اور انوار پر پڑی ہم اپنی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے آپ بھی دیکھ کر لطف لیجئے اور کمیٹ میں سبحانہ اور ما شاء اللہ ضرور کہیے الحمدللہ سمال الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم داتا حضور کی چوکٹ پر حاضر ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ نے اندر کا بیو دیکھا اور ہم سہن مبارک میں موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے حقب میں آپ کا روزہ مبارک ہے تو ابھی آپ اندر بھی جائیں گے تو میرے ساتھ نصیر بھائی ہیں تو نصیر بھائی آپ کو یہاں پر کیسا فیل بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر آکے ایک تو سب سے بہلی بات یہ ہے کہ روحانیت ملتی ہے بلکل روحانیت بلکل ہوتی ہے اور الحمدللہ ایک خاص طرح کا سکون ہے جس کو محسوس کیا جاسری بھائی اور یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بے شمار ظاہرین ہیں جو یہاں پر زیارت کرنے کے لیے آرہے ہیں دعائیں کرنے کے لیے آرہے ہیں تو دیکھیں ان کو دنیا سے پردہ کیے کتنا عرصہ گزر گیا اور انہوں نے دین کی خدمت کی اللہ کو راضی کیا تو قیامت تک ان کے چرچے ہوتے ہیں اچانک ہماری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بظاہر تو اپنی ظاہری بینائی سے محروم تھا لیکن آواز اس قدر دل نشی کہ آپ بھی سن کر حیران رہ جائیں گے سمات فرمائیں موسیقی 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 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں داتا حضور کی چوکھٹ پر موجود ہوں اور میں نے یہ ضروری سمجھا کہ جیسے میں ویلوگ میں آپ کو اس جگہ کی سیر کروا رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ کچھ آپ کو انفرمیشن بھی دی جائے کہ جو آپ کے بہت کام آئے گی حضور داتا علی حجویری کی زندگی کے بارے میں خوبصورت پہلوں پر میں ذکر کروں گا اس کے ساتھ ساتھ اس خوبصورت مسجد اس خوبصورت مزار کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں حضور داتا علی حجویری کی ہسٹری کے بارے میں بات کرتا چلوں آپ کا پورا نام شیخ ابو الحسن حجویری تھا آپ چار سو حجری میں حجویر میں پیدا ہوئے حجویر سے متصل ایک علاقہ تھا جس کا نام غزنی تھا غزنی میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک حضرت عثمان جلابی حجویری تھا جلابی بھی غزنی کا ایک شہر ہے یعنی کہ آپ یوں سمجھنے کہ غزنی سے متصل ایک علاقہ ہے اس لئے ان کا تخلص جلابی تھا اور آپ کے شجرہ نصب کے بارے میں میں بتاتا چلوں کہ حضرت زید کے واسطے آپ کا شجرہ نصب حضرت امام حسین سے ملتا ہے یعنی کہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں یعنی یوں کہا جائے کہ آپ حسنی حسینی سید تھے سبحان اللہ تو ہمارے شہر لاہور کو کس قدر یہ فضیلت حاصل ہے کہ اتنے بڑے بزرگان دین یہاں پر آئے اور یہاں پر وہ آرام فرما رہے ہیں ہمارا شہر لاہور اس حوالے سے بہت برکات کا حامل ہے وہ کہتے ہیں نا جیسے سرور بھائی نے کہا ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں رحمت کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں تو وہی بات ہے کہ یہاں پر تو ہر وقت رحمتیں لٹائی جا رہی ہیں برکتیں لٹائی جا رہی ہیں وہ ہمیں اپنی طلب کو بڑھانا چاہیے اور ہمیں یہاں پر آنا چاہیے اور یہاں پر فیض و برکات کا دریاء بہر رہا ہے ہمیں بھی اس سے مستفید ہونا چاہیے حضرت داتا علی حجویری نے اپنی ساری عمر دین اسلام کی تبلیغ کے لئے وفق کر دی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے چالیس برس تک دین اسلام کی تبلیغ کے لئے مختلف ممالک میں سفر کیا اور اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی اگر دیکھا جائے برے صغیر میں اسلام کی اشاعت میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے ایک بہت بڑا زمانہ آپ کے ہاتھ پر دائر اسلام میں داخل ہوا اور اسلام کا پرچم آخری دم تک انہوں نے بلند رکھا اور دین اسلام کی خدمت کی جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ اپنے چالیس برس تک دین اسلام کی تبلیغ کے لئے پوری دنیا میں سفر کیا لیکن انہوں نے کبھی نماز کا زانی کی تو ہمارے لئے کس قدر سمجھنے کی بات ہے سفر کے دوران بھی حالانکہ اس دور میں تو کنوینس بھی نہیں ہوتی تھی اب تو دیکھا جائے گاڑیاں ہیں کارز ہیں ہوای جہاز میں تب تو پیدل سفر کیا جاتا تھا اگر کسی کے پاس بوت ہوتا تھا تو اونٹ ہوتے تھے یا گھوڑے ہوتے تھے جن پر سفر ہوتا تھا تو کس قدر کٹھن حالات میں مشکل حالات میں بھی انہوں نے سجدہ نہیں چھوڑا نماز نہیں چھوڑی یہ بھی کتابوں میں آتا ہے کہ جب جمعہ آتا تھا تو قریبی کسی قصبے میں جا کر بقاعدہ باجمات جمعہ ادا فرماتے تھے یعنی کہ انہوں نے نماز کے والے سے کوئی کمپرمائز نہیں کیا تو انہوں نے ساتھ ساتھ دین کی بھی تبلیغ کی اور نماز بھی قائم رکھی تو ہمیں بھی اس پاس سبق سیکھنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے جیسے بھی حالات ہوں نماز فرض ہے نماز کسی بھی صورت معاف نہیں ہے تو ہمیں نماز میں کسی قسم کی کتاہی نہیں کرنی چاہیے اگر اس مسجد شریف کا میں ذکر کرتا چلوں تو یہ مزار شریف شہر لاہور میں واقع ہے اور تقریباً ایک ہزار سال سے یہاں پر ہے اور یہ لاہور کی سمجھ لیں پہچان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ مزار ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک مدرسہ بھی ہے جہاں پر بچوں کو عالم کورس کروایا جاتا ہے اور مطلب یہاں پر آج بھی دینی فرائض جو ہیں وہ دینی کام کے والے سے یہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ بہت سرگرم ہے اور بچوں کو دین کی تعلیم بھی دی جاتی ہے آپ داتا علیہ حجویری گیارویں صدی کے ایک مفتی عالم تھے اور ولیہ کامل تھے آپ کی مشہور معروف کتاب کشف الماجوب ہے زندگی کے آخری ایام میں آپ لاہور تشریف لائے آپ نے لاہور میں دین اسلام کی بے پناہ تبلیغ کی اور سن دس سو ستتر میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے اسی اسلام میں شہر لاہور کے ممتاز مذہبی سکولر پروفیسر غلام یاسین صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ان کی ایمان افروز گفتگو سمات فرمائیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے آپ کی مرقت پر یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ جو ناکس آتے ہیں جو کامل آتے ہیں ان کے لئے بھی یہاں پہ رہنمائی موجود ہیں جس طرح حضور داتا صاحب کا فیض آپ کی حیات میں جاری تھا آج بھی آپ کا فیض اسی طرح سے جاری ہے یہاں پہ آنے والے اپنی دنیاوی حاجات کو بھی پورا کرتے ہیں آپ سبب بنتے ہیں جی بے شک اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ سبب بنتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہیں دنیا کے بڑے بڑے عہدے رکھنے والے افراد اپنی حاضریں لگوا کر جاتے ہیں بے شک اور اس نیت سے آتے ہیں کہ وہ جو بھی غز لے کر آئے ہیں جو بھی حاجت آپ نے تمنا لے کر آئے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کی منظوری ہوتی ہے بے شک اور اس کا وسیلہ آپ بنتے ہیں بے شک کہ ہمیں آپ کا جو فیض ہے روحانی فیض وہ بھی حاصل ہو اور جو دنیاوی مسائل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی حل فرمائے تو بڑا مقصد آنے کا یہی ہوتا ہے اور الحمدللہ یہاں پہ جو تسکین ملتی ہے جو روحانیت و سکون ملتا ہے وہ یقیناً اس کو اتنا بیان نہیں کر سکتا انسان اس حد تک لیکن یقیناً وہ چیز جو ہے سب کو حاصل ہے بہت روحانیت سے بھرپور ہمارا پہلا ویلوگ تھا تو انشاءاللہ اسی طرح سے ویلوگ ہم اپنے چینل پر لاتے رہیں گے آپ اپنے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ نیکس کس پلیس کا آپ ویلوگ دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ اس ایریا کی سیر ضرور کروائیں گے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کا لائک کر دیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ